وہ شام دلک موتی سے دلوی جنہیں دیو پندی کہتے ہیں وہابیوں کے پیر شرف علی تھانوی نے اپنی تین کتابوں کے اندر لکھائے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہیں میرے نبی کی بارگاہوں میں مقام حضوری آسل تھا یہ مقام حضوری کیا ہے یعنی حضور سے پوچھتے تھے لوگوں کو بتایا کرتے تھے وہ شاہد الحق محدث تلوی رحمت اللہ تعالی لے انہوں نے مدار جنہوں پپا میں آغاز میں پیلی فضل کی اندر یہی آیت لکھیے اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حمد بھی ہے نبی کی ناد بھی ہے اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظائر ہے اللہ واطن ہے یہ سمجھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے اسی طرح رب کی اقاس ہے ہمارا نبی اول بھی ہے ہمارا نبی آخر بھی ہے ہمارا نبی ظاہر بھی ہے ہمارا نبی باطن بھی ہے ہمارے آقا اول بھی ہیں ہمارے آقا آخر بھی ہیں ہمارے آقا ظاہر بھی ہیں ہمارے آقا مادن بھی ہیں اب ظاہر و باطن یہ دو میرے نبی کی بس میں ان کو پھر کبھی بیان کریں گے مقدبہ نیلاک کے طور پہ آج میری گفتگو کا ٹاپک ہے میرا نبی اول و آخر ہے میرا نبی اول و آخر ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ اول کیسے ہیں اور رسول اللہ آخر کیسے ہیں وزین میں رکھنا ہم سنی لوگ کسے کانیوں سے کی دینی بناتے یہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے یہ رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے میرے دوستوں درہ توجہ سے سننا ہے میرا نبی اول کیسے ہے میرا نبی آخر کیسے ہے آئیے سنیے سب سے پہلے میں یہ عدیث مبارکہ سید و ناظرت ابو حریرہ سے مروی روایت یہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگاؤں اس کو امام ابن ابی آتب اپنی تفسیر میں لے کے آئے گے اور یہی روایت امام ابن ابی نے الکامل کے اندر روایت فروائیے اور اسی عدیث کو حضرت امام سالح شامی اپنی کتاب سبل الوداور رشاد کے اندر لے کے آئے گے دیگر محدشین علماء اپنی اپنی تصانیف میں اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے ہیں میرے نبی نے فرمایا لوگو میں سب نبیوں میں سے تخلیق میں پہلا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تخلیق میں پہلا ہوں میں خلقت میں پہلا ہوں میں بیست میں آخری ہوں مطلب کیا میری تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور مجھے اعلان نبوت سب سے آخر میں کرنے کا آرڈر دیا گیا اس معنی میں میرا نبی اول الخلق ہے تمام نبیوں سے اب اگلی قدیش میں ارز کرنے لگا ہوں یہ حضرت قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنتو اولا ناس فی الخلقے وآخروں فی الباس پہلے نبیوں کا ذکر تھا اب میرے نبی نے تمام انشاءالوں کا ذکر کیا فرمایا میں تمام لوگوں میں سے خلقت میں پہلا ہوں اور بیست میں آخری ہوں آئے تُسی ساہی تے پاتھن ہو میں کیڑا کیڑا نا لے کے پوکارا یا رسول اللہ میرے سورے نبی میرے پیارے نبی نے یہ بتا دیا کہ میں پہلا ہوں میں اول ہوں اور اول میرا نبی کیسے گئے میرے نبی نے بتایا میں خلقت میں اول ہوں میں بیست میں آخری ہوں یا رسول اللہ آپ کس حیثیت میں کس انداز میں اولیت کی شان میں گئے آئیے اس میں بھی میں حدیث ارض کرنے لگاؤں میرے دوستوں میرے نبی مقرم سیدے کنین کے پیارے نوازے حضرت سیدنا امام حسین امام حسین کے لخت جگر حضرت سیدنا امام سین اللہ بیدین اور ایک بات یاد رکھئے یہ جتنے بھی نبی کی آل کے آئین ماں ہیں جنہیں ہم بارا امام کہتے ہیں یہ بارا امام غیروں کے نہیں یہ ہمارے امام ہیں وہ ہمارے امام ہیں عجیب بات ہے اپنی پرپٹی کسی کے والے کر دو ہاں اپنے بڑوں کو کسی کے کھاتے ڈال دو تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہاں اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ کی جو حالِ بیعت کے آئیمہ ہیں یہ ہمارے حدیث کے شجرے میں بھی شامل ہیں یہ ہماری فقہ کے شجرے میں بھی شامل ہیں اور یہ ہماری یہ نسبتیں ہیں اور ہمارے یہ جو تصوف کے ہمارے یہ جو سلاسلے طریقت کے اس میں بھی یہ شامل ہیں مطلب یہ حدیث اور حضور کی ان کے بغیر مکمل نہیں ہے سند فقہ ہو ان کے بغیر سند مکمل نہیں اور اگر توجہ رہے روحانیت کا فیض و میرے نبی کا ان کے بغیر مکمل اور یہ ایک بات اور میں عرض کر دوں یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانِ آلِ بیعت یہ آلِ سنت و جمعات کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے بندے کا جس سے پیار ہونا وہ کہیں نے کہیں سے بماں فیرہ کے اپنے محبوبوں کا نام لے آتا ہے بیٹا سجیو کرنا ہے میرے نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نباسے کے بیٹھے امامِ زین العبدین اپنے دادا مولا علی مولا علی کا نام یہ مومن اور منافق کے درمیان پہچان کرنے کا ذریعہ ہے نامِ علی سن کر مومن کا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے کلیجے کی ٹھنڈٹ اس کے چیرے پر حسن اور جمال اور نورانیت کی صورت میں آتی ہے اور منافق کا چیرہ جل اٹھتا ہے اور اس کے اندر کی جلن اور گھواں اس کے چیرے کے رنگ اڑانے کے طور پر نظر آ جاتا ہے اس لیے ہم آلِ سنت و جمع اپنی محفلوں میں علی کے نام کی مالہ چپتے ہیں علی کے نام سے اپنی محفلوں کو گرماتے ہیں تاکہ پتا چلے یہ عاشق بیٹھے ہیں منافق نہیں بیٹھے گئے ہیں پانا تھا نا مولا علی کے ذکر کا بھئی عدیس ان کی سنانے لگا ہوں لیکن پانا ہے میں کسی اور راوی کی عدیس یہ تو کئی صحابہ سے مر بھی یہ عدیس ہے میں کئی اور کسی عدیس کے راوی کا یہ جیسے کئی ایسے ہیں کہ جب علی کا نام آئے روایت میں بھی آئے اڑا دیتے ہیں کھا جاتے ہیں درائم دو جاتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں آن علی ابن عبی طالب کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مولا علی کا نام لے کے بیچ میں آئے ہیں کیوں کہ جب علی کی بات کرتے ہیں نبی کی زبان سے نبی کی بات کرتے ہیں علی کی زبان سے اسی لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے لگانی ہے لگانی ہے مجھے یہ بکار اٹھانی ہے مجھے یہ کہنا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سارا علی کا ہے جسے سمیں دیکھتا وہ نظارہ میرے نبی مکرم سے محبت رکھنے والوں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی بجول قریب آپ ربعیت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدے کو نینے فرمایا کنت نورم بین یدی ربی عزب جلہ قبلہ ایخ لقا آدم بھی ارباد آشر الفام میرے نبی نے فرمایا لوگو می 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 حضرت آدم کی تخلیق سے چار ہزار سال پہلے اپنے رب کی قربت میں نور کی صورت میں موجود تھا ہاں او بھائی میں نے بتانا ہے نا کہ میرا نبی اول ہے ہاں اولُہم خلقا میں تخلیق میں پہلا ہوں تو میرے عزور کی اس وقت کیا ہیں حضور کیسے اول ہے میرے نبی نے بتا دیا اعلت نورانیت میں اول ہوں کس طریقے سے بولو عالم ہے یہ کتنے سالوں کا ذکر ہوا کچھیں بولو اب حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا حدیث نہ سنا رہی جناب عدرت عیدرہ یا صدے ہو کے بے ہو یار مزہ نہیں کرتا میری محفل ہو حضور کے ذکر کی محفل ہو میں خطاب کر رہا ہوں اور بندہ ایسے بیٹھو تو میں تو جلی جاتا ہوں اے میں تو پڑھان ہو جاتا ہوں کہ اگر حنیب قریشی اس کون کو نہیں جگان سکتا خطاب میں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے حضرت عرامی درہ توجہ سے صدیئے جناب حضرت نے سیدنا عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدے کونین نے فرمایو میں 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 حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے دو ہزار سال پہلے حالت نور میں پہلے کتنے سال کا ذکر ہے چار ہزار اب ذرہ نیچے آئیے دو ہزار سال پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں کس حالت میں تو یو سب بے خوزا لکم نور اللہ کی تصویر پڑھ رہا تھا آگے آگے میرا نبی میرے نبی کا نور تصویر الہی پڑھتا تھا پیچے پیچے پھرشتے بھی تصویر پڑھنے لگ جاتے تصویر پڑھنے لگ جاتے